جیسری کشنا میں ہوں پندل سنڈل بھاردواج سبتائیک پنچانگ و راسی فل کے ساتھ سبتائیس اگرس سے دو ستمبر تک کا کیسے رہنے والا ہے پنچانگ آج ہم یہ سمجھیں گے ساتھ میں بتائیں گے آپ کو راشی فل سبتائیس اگرس سے دو ستمبر تک کا اور آپ کی ایک کنڈلی بھی عوش شلیں گے تو دیر کیسی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پنچانگ کیا کہتا ہے سبتائیس اگرس سے دو ستمبر تک کا پنچانگ یہاں پر ہم پنچانگ دیکھتے ہیں تو ستائیس تاریخ گرووار کا دن سری چندر نومی اور گنڈمول لگیں گے بلکل گنڈمول چل رہے ہوں گے یعنی کہ جس بالک یا بالکہ کا جنم ہوگا اس کو گنڈمول اوصل لگیں گے چندرمہ کے بھرمن کی بات کرتے ہیں تو دھنو راشیوں پرویس کر جائیں گے اور اٹھائیس تاریخ شکروار کو بھی گنڈمول رہیں گے کیونکہ آج کا نقشتر جو ہوگا اس دن مول نقشتر ہوگا پریتی یوگ ہوگا اور چندرمہ کا بھرمن دھنو راشی میں رہے گا گنڈمول رہیں گے بارہ سنتیس تک اس کے بعد گنڈمول سماپ ہو جائیں گے شنیوار کی بات کرتے ہیں انہتیس تاریخ کی تو پوروہ شاڑہ نقشتر ہے آئیو شمان یوگ ہے اور پدمہ اکاشی ہے جو لوگ ورت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بڑا سندر افسر ہے ورت کریں یہ اکاشی ویکتی کو جیون میں جو بھی منو کامنائیں ہوتی ہیں ان کو پونڈ کرتی ہے روی وار کی بات کریں گے تیس تاریخ کو اترا شاڑہ نقشتر ہے سو بھاگی یوگ ہے چندرمہ کا بھرمن مکر راسی میں آ جائے گا پردوش ورت بھی ہے اس دن پردوش ورت بھی رہے گا سروار سدھیوگ بھی بنے گا اکتیس تاریخ سوم وار کی بات کرتے ہیں پنچک پرارم ہو جائیں گے جبکہ شرون نقشتر رہے گا اور چندرمہ کا بھرمن کم براشی میں رہے گا دو تاریخ منگل وار کی بات کرتے ہیں دھنیسٹا نقشتر ہے چندرمہ کا بھرمن کم براشی میں رہنے والا ہے انہت چطردسی ہے یعنی کہ گنپتی باپا موریا اگلے برس تو جلدی آ یعنی کہ اگلے برس جلدی آنے کا بھی ہم ان سے آگرے کرتے ہیں اس کے پاس چاہت دو تاریخ کو ستمشا نقشتر ہے بھات پدر پونڈ ماشی یعنی کہ پتر پک شراد جن کا پونڈ ماشی کو ہوتا ہے ان کا شراد بھی ہوگا یعنی کہ اگر جو لوگ شراد کرتے ہیں پرارم کرتے ہیں تو شراد کا یعنی کہ پونڈ ماشی کا شراد دو تاریخ کو ملے گا اس کے بعد شراد پرارم ہو جائیں گے وہ ہم اگلے آپ کو سابتائک پنچانگ میں پوش بتائیں گے اب بات کر لیتے ہیں آپ کی راشیوں کے اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں میش راشی والوں کے ساتھ کیسا رہنے والا ہے یہ سابتا میش راشی والوں کے لیے ایک سنہرہ موقع ہے کیونکہ بات کرتے ہیں راشی سوامی منگل کی تو سویگری ہونے سے ایک افسر آپ کے پاس آ رہا ہے اس افسر کو بلکل دونوں ہاتھوں سے پکڑ لینا کیونکہ یہ موقع آپ کے پاس بار بار نہیں آتا کوئی بھی آپ کو لک اپورچنٹی مل سکتی ہے ودیارتیوں کے لیے بھی جو بیپار کرتے ہیں ان کے لیے بھی کہیں حد تک دیکھیں تو بیجنس میں نے ان کو بھی ایک پرموسن کا موقع مل سکتا ہے تو اچھی خبر ہے آپ کے لیے منگلوار کے دن گڑ چنے گائے کو اوشک کھلائے وشب راشی کی بات کر لیتے ہیں وشب راشی والوں کی راشی سوامی شکر کی بات کرتے ہیں تو وہ متھن کے گھر میں ہیں اب متھن راشی میں بھرمن کر رہے ہیں تو ایک بات تو اسپسٹ ہے رہو کے ساتھ ہے چنتہ فکر تو آپ کو رہے گی مگر اچانک آپ کے کام بھی بنیں گے دو باتوں کا دھیان رکھنا ایک تو اپنی بات کسی کو بتانی نہیں ہے جب تک پوری نہ ہو اور ایک جو ہے بہت زیادہ خوش نہیں ہونا اس بات کو لے کر اور بہت زیادہ لاپروہ نہیں کرنا خوشی میں بھی ایک تھی لاپروہ ہی بہت زیادہ کر جاتا ہے تو آپ کو اس بات کو تھوڑا سا بچا کے چلنا ہوگا سترہ روپے یہری سبجی بدوار کے دن گائر کو دے دو یہ آپ کے لئے کلیان کری رہے گی بات کر لیتے ہیں متھن راشی کے متھن راشی کی بات کرتے ہیں تو راشی شوامی کی بات کرتے ہیں تو بدھ ایت تیوگ بنا ہوا ہے بدھ سورے کے ساتھ بھرمن کر رہے ہیں سنگ راسی میں تو یہ آپ کا کم سے کم بدھ ایت تیوگ بنا ہوا ہے پلاننگ بہت اچھی ہے آپ کی بس میچورٹی نہیں ہو رہی اور وہ اس سبتہ ہونے کا یوگ ہے دیکھو پریوار میں بزرگ ہوں ان کا سممان کرو تھوڑا سا سممان آپ کے لئے جروری ہے گرو جن ہو بزرگ ہو ہمارے ہاں کہا گیا ہے ماتر دیو بھوا پتر دیو بھوا عتیتی دیو بھوا آچارے دیو بھوا تو کم سے کم آپ ان کا اشیرواد لیں تو آپ کو اچھا نتیجہ سامنے آنے کی امید ہے ایک کام کیا کرنا ہے آپ نے بڑا سرل اپائے ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے باہر کوئی بھی مندر ہو یا کوئی پارک ہو تو وہاں پر ایک پودھا لگا دیئے اور اگر ہو سکے تو مندر میں تلسی کا پودھا لے جا کر گملے سائید بھینٹ دے دو راشی بلوان ہوگی آپ کرک راشی کی بات کرتے ہیں کرک راشی کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو کرک راشی والوں کو کیا کرنا ہے چندرمہ کی راشی ہے کوئی شنی کے ساتھ بھرمن کر رہے ہیں کرج لینے کی آپ سوچ رہے ہیں تو ابھی رک جائیے تھوڑا سا سمیہ ہے آپ کے پاس آپ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں کسی آشیانے کی تو رک جائیے تھوڑا سا سمیہ آپ کے پاس ہے اس سبتہ میں آپ شنیوار کے بعد یہ پلان کریں گے تو وہ آپ کے لئے سخص ہوگی اور یہاں پر آپ کو سپلتا بھی ملے گی ایک کام آپ پوشش کر دیجئے چندرمولی آسوتوز بھگوان شیف کے مندر میں مکھانے کی کھیر بھینٹ دیجئے سو مبار کے دن اس کے بعد آپ کام پہ جائیے دیکھیں آپ کا کام بھی بنے گا سنگ راسی کی بات کر لیتے ہیں سنگ راسی والوں کے لئے دیکھو سمجھداری اس میں ہے کہ آپ اپنے مند کی بات بزرگوں سے صلاح لے کر کریں پلاننگ آپ کی اچھی ہے میچورٹی نہیں ہو رہی ایڈیا آپ کا بالکل ٹھیک ہے مگر آپ کو سوچنا یہ ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے لئے حتمت ٹھیک ہے نہیں ہے بھاوناؤں کو اپنی سمجھیں اور یہ سمجھ کر کام کریں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ میرے لئے ٹھیک ہے یا نہیں ہے بزرگوں کی صلاح کے لئے انیوار ہے اس سبتہ کیا کریں اپائے کیا کریں سورہ نرانہ کو جل دو پانچ فل لے جا کر مندر میں دو سورہ نرانہ کو آکشت رولی ڈال کر جل دینے سے آپ کی راشی بلوان ہوئی بات کر لیتے ہیں کنیا راسی کی وہی بدھ کی راشی ہے جیسا ہم نے بتایا کہ میتھن راشی والوں کے لئے اور کنیا راسی والوں کے سوامی بدھ ہیں اب راشی سوامی بدھ بدھ جیسے یوک بنائے ہوئے ہیں سنتان کے پرتی پریوار کے پرتی آپ کی سانوبوتی اور بڑھے گی اپنی جمعہ داریوں کو بہت اچھے سے نباہ پائیں گے یہ آپ کے پاس انرجی لیول ہائی کرنے کا سمجھ ہے اچھا ہوگا آپ اگر آپ کوئی بھی دھار میں گرنت لے جا کر پجاری جی کو بھیڑ دیں یہ آپ کے لئے اپورچنٹی بہت اچھے سے آپ کو اویل کرنے کا موقع دلائے گا بڑا سندر اپائے ہے یہ اپائے آپ عوشہ کیجئے اب جیسا کہ ہم ایک کنڈلی عوشہ لیتے ہیں آج مہیج جی کی کنڈلی ہمارے پاس آئی ہے ان کی کنڈلی ہم نے بہت سارے آپ کے ڈیٹ آف بارٹ ٹائم آف بارٹ پلیس آف بارٹ آتے ہیں آپ بھی اپنی کنڈلی دکھانا چاہتے ہیں تو بلکل ہمیں بھیج سکتے ہیں آج کی ہم نے کنڈلی بڑے آگرے کرنے پڑ لی ہے ان کی مہیج جی کی کنڈلی ہمارے پاس ہے دس جنوری نائنٹین نیٹی سکس کیارہ بج کے پینتالیس منٹ پی ایم ڈلی کا ان کا جنم ہے ان کی کنڈلی کے حساب سے آپ کی کنڈلی مہیج جی پرتیبتہ شکلپک شہرسل یوگ یہاں پر اترا شاڑا نقشدر کے پرتیبتہ شکلپک شہرسل کی کنڈلی دیکھنے کو مل رہی ہے شکروار کا آپ کا جنم ہے بات کر لیتے ہیں آپ کی کنیا لگن کی کنڈلی ہے کنڈلی میں آپ کی کرکوٹک کالسرب یوگ ہے یعنی کہ یہ رہو جو ہے آپ کی کنڈلی میں اسٹم بھاو میں بیٹھا ہے منگل کے تو یوتی آپ کی کنڈلی میں بنی ہوئی ہے دوتی بھاو میں مہادیسہ کی بات کر لیتے ہیں تو مہادیسہ اس سمیں جو آپ کی کنڈلی میں چل رہی ہے وہ مہادیسہ رہو کی چل رہی ہے دیکھو روگ کے گھر میں ہیں آئیو کے گھر میں ہیں سطرتہ کے گھر میں ہیں جب رہو ہو اور رہو کی مہادیسہ ہو تو یہ کبھی کسٹ کاری بھی ہوتا ہے جو آپ کے پرسن ہے وہ بالکل اسپسٹ ہیں دو باتیں آپ کو بتاتے ہیں اس سمیں آپ کو وات اور پتروک بہت زیادہ گھیریں گے جیسا آپ نے لکھا ہے آپ کے بیک ایک رہتا ہے گھٹنوں میں درد رہتا ہے ہمیسہ ایسیڈیٹی ہوتی ہے یہ اسپسٹ ہے کیونکہ آئیرویج چکسک ہونے کے ساتھ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اس سمیں آپ کے واتروں آپ کو پریسان کرتے رہیں گے اور یہ واتروں سے بچنے کا کیا کارن ہے کھانا کھانے کا پریج بہت کرنا ہوگا کھانا کھانے کے ساتھ ترند پانی نہیں پینا ہوگا بہت زیادہ آپ کو مرچ مسائلے گھڑ تیل کھٹائی چکنائی ان سے تھوڑا سا آپ کو پریج کرنا ہوگا کیونکہ آپ فیجیکل مومنٹ اپنی بہت زیادہ بڑھائیے اپائے آپ کو بتایتے ہیں آپ کو اگر کہیں سے آپ آمار کی سات گرام کی جڑ مل جائے تو وہ گلے میں دھارن کر لو پیلے کپڑے میں گروو آر کے دے یہ آئیرویدک بہت بڑی ایک عوشدی ہے اس کو گلے میں دھارن کرنے سے جب ہم اسنان کرتے ہیں تو نابی چھتر سے اس کا جل ہو کے گزرتا ہے تو وہ بہت بڑی ہے ٹیٹمنٹ کا کام کرتا ہے دوسرا اپائے اپنے بزن کے برابر ستنازہ دان دو شکروار کو یا کسی اور دن بھی خرید داؤ مگر شنیوار کو دان دینا ہے تل تیل اڑت سوایا لے لیجئے سوا سوا گرام کالے تل کالے اڑت سرسو کا تل ایک ناریل کے اوپر پانچ بار مولی لپیٹی ہے کالے تل سے اس پر تلک کیجئے اپنے سر کے اوپر سے اتار کے کسی ڈکوت کو دے دیجئے مندر میں دے دیجئے جل پرواہ کر دیجئے جیسے آپ کو موقع لگے ویسا کر دیجئے یہ آپ کم سے کم پانچ شنیوار اوپر سے کیجئے اس سے آپ کی قائعہ بھی نیروہی ہوگی ایک بار مہا مرتنجے کا پاتھ بھی کرا لیں تو بہت بہت شکر کامنا ہے آپ کو مہج جی تو دیکھا آپ نے آج ہم نے ان کی کنڈلے لی ان کی کنڈلے میں کال سر پیوک تھا ابھی ہم نے ان کو صرف پوجہ بتائی ہے اور ساتھ میں ان کو ہم نے روگ نوارن بھی بتایا ہے اگر آپ بھی اپنی کنڈلی دکھا کر یہ جانکاری پرابط کرنا چاہتے ہیں کہ میری کنڈلی میں کس پرکار کا دوش ہے یا میری کنڈلی کس پرکار سے مجھے لاب دے سکتی ہے یا نہیں آنے والے سنہ میں آپ کو کوئی روگ ہونے والا ہے کیا روگ ہونے کی سمبھاونہ ہے جی ہاں ایک آئر ویچ چکسک اور جوتیسہ چارے ہونے کے ساتھ ساتھ پچھلے کئی ورسوں سے ہم نے کافی مریجوں کی ایسی سمسیہ کا حل کیا ہے کہ آپ کو آنے والے دو سال میں تین سال میں کونسی مہادثہ ہے کونسے پرتنطر میں یہ روگ آئے گا آپ کو وات روگ بڑے گا پت روگ بڑے گا یا کف روگ بڑے گا اور سریر کے کس انگ میں وہ روگ ہوگا سادے یا سادے روگ ہوگا اس کا نوارن اگر پہلے سے ہی کر لیا جائے تو بہت اچھا ہے پہی کہتے ہیں کچھے گھڑے میں جو نسان بنا گیا نا وہ تمام زندگی رہے گا پہلی عوستہ میں آپ کو پتہ لگ جائے کہ کیا روگ ہونے کی سنبھاؤ نہ ہے تو آپ بھی اپنی کھنڈی دکھا کر یہ جانکاری پرابت کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں آپ کی باقی راشیوں کی طولہ راشی کی بات کرتے ہیں طولہ راشی والوں کے لیے ایک سنکیت بہت اچھا ہے کہ آپ کا پریوار میں ایک منگل کارے ہونے کی امید ہے یہ آپ کے پاس بہت اچھا ہے یہ افسر آپ کو ملنے والا ہے اور گھر میں نئے وینجن پکوان کا بھی افسر ملے گا کیا کریں پھر ایسے میں گنپتی کو آپ مودک کا بھوگ لگاؤ یہ بہت اچھا ہے آپ کے لیے انہم چطردسی سے پہلے پہلے مودک کا بھوگ لگاؤ بات کر لیتے ہیں برکشک راشی کی منگل کی راشی ہے منگل شویہ گری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو اسپسٹ بات ہو رہی ہے آپ کا وہان کا یوگ مکان کا یوگ پلوٹ کا یوگ جو پلیننگ ہے وہ بہت اچھی ہو سکتے ہیں نئی جوبری جوب پرموسن بھی مل سکتی ہے ویپاریوں کے لیے جو لوگ کپڑے سے جڑے ہیں جو لوگ راسن سے جڑے ہیں ان کے پاس سندر افسر آ سکتے ہیں یعنی کہ ان کو پروفٹ اور زیادہ ہو سکتا ہے کیا کریں پھر منگلوار کو چولا دے دو یہ آپ کے لیے بڑا سر علو پائے ہیں دھنو راشی کی بات کر لیتے ہیں دھنو راشی والوں کے لیے ایک بات گرو کی راشی ہے صحیح سمیں ہیں بچوں کو پڑھائی کے لیے بٹھانا بچوں کو پروہیت پریریت کرنا پروہیت جی کا آسیرواد دو بچوں کو پریریت کرو چرن اسپرس بہت ضروری ہے بلیسنس بہت ضروری ہے گھر میں پروہیت جی آتے ہیں پندلے جی آتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ لے جا کر بھیڑ دو پیلے فل بھیڑ دو راشی بلوان ہوگی بچوں کی بدھی جو ہے بہت تیکشن ہوگی مکر راشی کی بات کر لیتے ہیں مکر راشی والوں کے لیے استیتی بہت اچھی ہے شنی کی راشی ہے اور شنی چندرمہ کے ساتھ بھرمن کرتے ملیں گے آپ کو کیونکہ شنی مکر راشی سے کمب راشی میں بھی جائیں گے اب ایک بات آپ کے پاس اچھی ہے اس سبتہ کہ کپڑے سے جڑے ہیں جو ویپاری تیل سے جڑے ہیں جو ویپاری یا جو لوگ کمپیوٹر آدھی کے جاپ کرتے ہیں الیکٹرونک میں ہیں یا میکینکل ہیں ان کے پاس دوستی کا لوگ ہاتھ بڑھائیں گے بیجنس کے لیے پارٹنرشپ کریں گے یعنی کہ ملنسارتہ بہت زیادہ بڑھے گی مگر سوچ سمجھ کر ہی نرنے لینا وہاں چلاتے سا میں تھوڑی سا اب دانی بڑھتے ہیں بہت زیادہ آویش میں نہ آئیں دوسروں کے پچڑوں میں نہ پڑھیں کیا کریں پھئی ایک کالی چھتری لو اپنے پتروں کے نام کی پریوار کے نام کی سب کے نام کی بھینٹ دے دو یہ بڑے آپ کے لیے ہتکاری رہی گی کمب راشی کی بات کرتے ہیں یہ بھی شنی کی ایک راشی ہے اب شنی کی راشی ہونے سے آپ کا کام تھوڑا مند پڑ گیا ہے آپ کو اس سبتہ لگ رہا ہے کہ کام آپ کا بہت اچھے سے بن نہیں رہا تو کیا کریں اس کے لیے ایک کام تو کر سکتے ہو کہ آپ گھر کے اندر اپنے واتاورن سگندت رکھو مند رچارن کا رکھو ادھیاتمک اس طرح کا واتاورن بنا کے رکھو یہ آپ کے پریوار کے کل کے لیے ہتکاری رہنے والا ہے یہاں تک کہ جو لوگ ایک دوسرے سے ویرودہ بھاس میں چل رہے تھے ان کے اندر بھی پریمہ بھکتی جاگ اٹھے گی بات کر لیتے ہیں آج کے انتیم راشی مین راشی مین راشی والوں کے لیے سب سے اچھی بات ہے کہ آپ کا جو روگ نوارن ہے وہ آپ کو ساہتہ کرے گا اب روگ نوارن میں آپ کی ساہتہ ہونے والی ہے بہت سارے بیماریوں سے آپ کو مکتی ملنے والی ہے یہ سبتہ سواست کے لیے آپ کے لیے بہت اچھا گزرنے والا ہے یہاں تک کہ کہیں سے رکا ہوا دھن بھی آپ کو پرابت ہو سکتا ہے کیا کریں بھئی سیت اچھی ہو جائے گی رکا ہوا دھن ہوگا سیڑ سا پاٹے کا موقع ہے مگر کرونا کا ابھی سمجھ چل رہا ہے تو ابھی گھر میں ہی رہیں تو اچھا ہے یہ بھی آپ کے لیے سواست کے لیے بھی اچھا رہے گا کیا کریں اپائے گھر میں بھئی کیسر کا حلوہ بنا کے پجاری جی کو بھینٹ دے دو تو بہت اچھا نہیں تو ٹھاکر کو بھوگ لگا کے گھر میں کھا سکتے ہیں تو یہ طرح بارہ راسیوں کا حال اور آپ کی کنڈلی آپ کو اگر اپنی بھی کنڈلی دکھانی ہے اپنا واسطو کرانا ہے یا گھر کا واسطو دکھانا ہے فیکٹری کا واسطو دکھانا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں جا کر عوشت لکھ سکتے ہیں کسی روگ سے پیڑیتے ہیں کسی سادے یا سادے روگ سے پیڑیتے ہیں یا آپ کو کسی روگ ہونے کا بھے ہے تو بھی ہم سے آپ پرامرش کر سکتے ہیں ایک آئر ویڈ چکسک ہونے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ عوشت عوشتیاں آئر ویڈ بتائیں گے کونسی عوشتی سیون کرنے سے آپ کا یہ روگ کم ہوگا اب بات کرتے ہیں مہا اپائے کی جس کو اپنا ڈیٹ او برت نہیں معلوم جو لوگ جانتے نہیں ہیں جن کو جنم تاریخ تیتیم نہیں معلوم اس سبتہ ایسا مہا اپائے جو کرنے سے کم سے کم ان کے دکھ درد کنٹک کلیس کم ہوں بڑا سرول اپائے ہے پانچ مودک لیجئے کیسر لگائیے پانچ مودک کیسر اور ساتھ میں اس پہ چاندی کا ورک لگائیے دوروہ غاس سفید پشپ لے جا کر گنپتی کے مندر میں بھینڈ دے دیجئے گنا نانتوا گنپتی گنگوام دے دیجئے کیا ہوگا اس سے آپ کی بدھی آپ کا کاروبار آپ کی منو کامنا گنپتی باپا پوری کریں گے جا سری کشنا دھرم اور سنسکیتی سے جھڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں دھرم.tv اور لیٹسٹ اپ ڈیچ کے لیے بیل کی آئیکن پر کلک کریں موسیقی